تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ مانا کہ میں فیل جوہاں ہے حسی ہے تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ہلو فرینڈز بڑے دکھ کے بات ہے کہ آج مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے والد مرہوم اب اس دنیا میں نہیں ہے اور کیونکہ میں ان کی فیونرل میں شریک نہیں ہو پا رہا تو میرے دوستوں نے مجھ سے کہا کہ یار اپنی جگہ ہیں ساری باتیں تم اس طریقے سے شریک ہو جاؤ کہ انہیں ایک ٹریبیوٹ دے دو اور وہ ٹریبیوٹ یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے ایک ویڈیو میسیج ہم تمام کے خیالات کا اظہار بنا کر اور ان کے لیے ریکارڈ کر دو تاکہ تمہیں بھی تسلی ہو جائے کہ تمہارے ڈیڈ کو اور تمہیں کتنا لوگ پیار کرتے ہیں اور تم ہی ان کے جانشین ہو تو یہ آپ سب کا پیار ہے اور میرا کوئی کمال نہیں اس میں محنت تو سب کرتے ہیں لیکن جیسے میرے استاد کہا کرتے تھے کہ بیٹا اچھے بہت سے ہوتے ہیں نام کسی کسی کا ہوتا ہے تو شاید میں ان میں سے ہوں جن کا شاید نام ہی ہو گیا ہے اچھے تو بہت بہت پڑے ہوئے تو یہ سب میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کو ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ ایک نظرانہ پیش کروں تو میرے دوستوں کے خیارات کا اظہار پیش خدمت ہے آپ تمام کے لیے تینکیو فور آلیور سپورٹ اور تمام دوست چلو نے اس میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں گاڈ بلیس یو آل تینکیو دوستو ایس بی جان صاحب کے بارے بے سن کر ایک ڈھککہ سا ضرور لگا کیونکہ بہت ہی پرانے سنگر بہت لوگوں خوش کیا اپنی آواز سے اور مجھے یاد ہے سونو لگم کے پیتا جی ڈیڈی آدم صاحب نے مجھ سے کہا تھا میں نے ان سے ملائے ان کو جب وہ ڈی آئے تھے ایس بی جان صاحب میں ان کو ملائے تو انہوں نے کہا تھا کہ آل انڈے ریڈیو پر ہم انتظار کرتے ہیں کہ گانا کبھائے گا تو جو نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ مانہ میری جان محبت جواں اور ہسی ہیں کیا بات ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں آئے تھے گلین کے ساتھ میں ایس بٹ کی فلم میں انہوں نے یہ گانا اپنے بیٹے سے گھبایا اور تب میری ملاقات ہوئی تھی اور ان کے ایک اور بیٹے ہیں رابن جان گریٹ کمپوزر گریٹ بزیشن وہ یو ایس بے رہتے ہیں میں جب بھی جاتا ہوں ان سے ملتا ہوں بہت اچھے فرینڈے اکثر ہماری بات ہوتی رہتی ہے فون پر تو دوستو ایک دن سب کو جانا ہے لیکن گیز بھی جان صاحب کو سب یاد رکھیں گے خدا ان کی روح کو سکون عطا فرمائی یہ ماری دعا ہے گوڑ بلیس ان کی فیملی کے سبی ممبرز کو میرا بہت بہت پیار موت ایک لفظ بے مائنی ہے جس کو ہمارا حیات نے مارا عرصہ دراز سے میں پاکستان کی مایاناز شخصیت گلوکار جناب ایس بی جان صاحب سے واقفیت رکھتا ہوں ان سے ذاتی مراسم بھی تھے کیونکہ ہمارے گھر ہیدر آباد میں ان کا آنا جانا رہتا تھا رابن جان جو ان کے صاحب زادے ہیں ان کے توسط سے ایس بی جان صاحب سے ملخات ہوئی اور یہی ملخات بہت عرصے تک جاری رہی ایسے فنکار بہت کم پیدا ہوتے ہیں تو یوں ہی ان کی یاد ہمیشہ ہماری زندگی میں خائم رہے گی اب جبکہ وہ ہمارے درمیان نہیں لیکن ان کی روح اب بھی زندہ ہے اور رہے گی ہمیشہ تک میری طرف سے خاندان بھر کی تمام افراد کو دلی طور پر تازیت اور دعا ہے کہ خدا ایس بی جان صاحب جن کو میں آنکل جی کہا کرتا تھا انہیں ہمیشہ کا آرام بخشے محصر کے یہ دنیا میں چند ہی نام ایسے ہیں جنہیں غزل کی عورت آ جا سکتا ہے پاکستان میں میدی حسن گنام علی کے بعد ایس بی جان صاحب وہ نمائے شخصیت تھے کہ جو ان کی آواز میں ایک در تھا سوز تھا اور انہوں نے غزل کو بہت آگے زندگی دی تھی اور بہت ہی خوبصکت گائی کی تھی موقعی ان کا ایک گی تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ معنیٰ پر محفیل جوائے ہسی ہے ہزاروں گی کو پربھائی تھا اور جس محفیل میں وہ جاتے تھے وہ چاہے کتنی میں غزلیں سنا دیتے تھے لیکن جب تک وہ یہ گیت لوگ نہیں سن لیتے تھے ان سے وہ مجانے نہیں دیتے تھے اس گیت تا حسن جتنا پہلے تھا آج بھی اسی طرح اس گیت کے اندر بہت ہن جنگ مگاتا ہے وہ بہت شفیق نفیس انسان تھے اللہ ان کی روح کو رہت عطا کرے چند اشار من کے لیے جو محفیل جمع اور حسیقل طلق تھی زمانے سے روپوش اب ہو گئی ہے وہ آوام جو تھی سوروں کا صغیرہ سکون سفر میں وہ اب سو گئی ہے ہمیں بینہ بنجیمن اور میں نرسا بنجیمن اور ہماری کندولنسز پوری فیملی کے ساتھ بہت ساد نیوز تھی بہت افسوس ہوا ہم لوگ نے انکل کے ساتھ بہت تائم گزارا بچپن سے داری کے بہت اچھے بہت قریبی دوست تھے اور بہت آنا جانا تھا اور کام بھی بہت ہم نے ساتھ کے اسپیشلی ہو جو ریلیجیس آل بم تھا ہم نے کیا تھا مطلب تاوے کے ساتھ کہ اتنا پیوٹیفول کرسٹین میوزک جو میلوڈی ہے ان سے زیادہ اچھی کسی نے نہیں بنایا آنش تک بلکل اور بڑا اچھا ساتھ رہ بہت افسوس ہوا اور میں ہی سو ریسٹ ان پیس ہماری بہت دعا ہے کہ وہ ادا میں سو گئے ہیں اور ان کے گھر والوں کو تسلیلی ملے ان کے بچوں کو رابن بھائی ببلو منہ بھائی اور ان کے گرانچلرن سب اسپی جان صاحب کی ڈیتھ کا مجھے بہت افسوس ہے لیکن سب نے جانا ہے امار ان کی ہوا گئی تھی اور یہ کہ بہت اچھے آرٹس تھے بہت سویلے بہت سویلے تھے ہر آرٹس ہر سنگر یہ مانتا ہے ہر میرسوک ڈیریکٹر یہ مانتا ہے بہت اچھا انہ نے گایا جتنا بھی گایا میری ان سے اتنی ملاقات نہیں تھی میں کیونکہ لہور میں تھی وہ کراچی میں تھے لیکن سیبنٹیز میں میں دو سال کے لیے کراچی جا کے رہی تھی وہاں سے میری کافی ملاقات تھیں گھر پہ آتے تھے بیٹھنا آئیے اور کرسماس کا جب بھی پروگرام ہوتا تھا ٹی وی کا وہ میری کمپوسٹ کر دیتے گانے مسیحی گانے اور ان کے ساتھ میں گانے گائے میں ان کے ساتھ میں نے بہت اچھی چیوننز بنائی سو بہت اچھے رہے جتنی دیر وہ یہاں رہے بہت اچھی جتنی بھی میری چھوٹی سی ان کے ساتھ ملاقات رہی بہت اچھی دے گی تو بس یہی ہے کہ خدام کو جنت میں جگہ دیں چند روز پہلے پاکستان کا بہت بڑا نام ایک لیجنڈ اس بی جون صاحب اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے لیکن ان کا کام ان کے گیت ان کی غزلیں ہمارے ذہنوں میں ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی ایسے لوگ بار بار نہیں آتے اور میری دعا ہے کہ ہم ان کے نقشے قدم پر چلیں اور ان کے کام سے کچھ سیخ یں اللہ ان کی مغفرف فرمائے اور ان کی فیملی کو سبر عطاق فرمائے آمین عطاق 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 پاکستانی میوزک ہیسٹری کا بہت بڑا ستون ہے ہم میں نہیں رہا گناب ایس بی جان کسی تعرف کا مہتاج نہیں ہے کتنے ہی سریلے گیت انہوں نے گائے کتنے ہی سریلے نقمے آج تک ہماری سماتوں میں گنچتے ہیں ہماری روح کا حصہ ہیں اللہ سے ہماری دخواست ہے خدا سے کی پروتگار ان کو کروٹ کروٹ جنہ پسید کرے اور ان کے نوسی کی جو ان کے بیٹوں میں آگئی ہے رابن جان ہے سب weirdly ginamol تمال کنم شنے کے لینا چاہیٹ میں ڈ chooses recipe john ای لیو کری gestion escpie join ہماری دوستی ریڈیو پاکستان پہ ہویا گئے ڈجانیہ گئے گئے ڈجانیہ اور ہم نے پیتیس سے چالیس سال تک ساتھ کام کیا ہے اور مجھے بہت فخر اس بات کا کہ میں نے ان کے ساتھ کھائیا ہے اور بہت اچھے شخص تھے میں نے ان سے کسی کی بلائی نہیں سنی ہمیشہ مسکرائے کرتے تھے اور بس مجھے بہت دکھ ہے اس بات کا کہ ہم نے ان کو کھو دیا لیکن ان کی آواز ہماری پاس ہے اس بی جون ہمیشہ زندہ رہے السلام علیکم میں سلمان علبی ہوں دنیا موسیقی میں خاص طور پر پاکستان سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے سینئر فنکار بہت خوبصورت فنکار ہوا آہستہ آہستہ ناپید ہو رہے ہیں اس بی جون صاحب بھی دنیا چھوڑ کر چلے گئے کیا خوبصورت گائک اور کیا خوبصورت انسان تھے گائک اپنی جگہ تھے مگر ہمارے لیے ایک سینئر بڑے بھائی کی حیثیت کہہ لیجئے والد کی حیثیت کہہ لیجئے ظاہرے ان کے بچوں سے ماری دوستی ہے تو والد کی طرح ہی ہوئے بڑے شفیق انسان جب بھی ملاقات ہوئی تو بلکل ایسے لگا جیسے بلکل کسی اپنے سے بڑے سے ملاقات ہوئی ہے وہی شفقت وہی محبت بتانا سمجھانا اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو وہ بھی بتانا جیسے بڑوں کو بتانا چاہیے اور بہرحال گائک تو خیر تھے ہی امدہ اس میں کوئی دور آئے ہوئی نہیں سکتی بہت افسوس ہوا ان کے جانے کا بھی حال میں ہی میری ان سے ملاقات رہی ہے کافی چلے جانے کا افسوس تو ہوتا ہے مگر ان کا کام رہ جاتا ہے ان کی باتیں یاد رہ جاتی ہیں ان کے دیئے ہوئے مشورے یاد رہ جاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر ان کی دعائیں یاد رہ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کا کام جو کچھ ہے وہ تو ہمارے سامنے ہیں ان کے جتنے بچے ہیں انہوں نے اتنا کچھ کام کیا ہے کہ وہ بھی ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ لیگیسی ہمیشہ قائم رہے گی اس بی جان بھائی پاکستانی اور مسیحی قوم کے لیجنڈ ہے میری پہلی ملاقات میرے بڑے بھائی ایلزر گاستن کے گھر میں ہوئے جہاں وہ شام کو گیت اور غزل کی محفنیں گوا کرتی تھی اس کے بعد میری ملاقات کراچی میں ہوئے جب میں پی ٹی وی کراچی میں بطور پروڈیوسر پروگرام ٹرانسفر ہوا وہاں جا کر جب زیادہ ملاقاتیں ہوئیں تو مجھے احساس ہوا کہ جان بھائی کے گانے میں ایک جادو تھا ان کے گلے میں ایک بہت پرسوز آواز تھی اس کے بعد وہ نہائیت میں نے دیکھا ان کی شفت کھوٹ 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 کھڑی ہوئے تھے وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے اور بڑے فخر سے لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ سیمیل شواق خان میرا چھوٹا بھائی ہے وہ مجھے اپنے گھر لے جایا کرتے تھے میرا خیال رکھتے تھے اور میری دعا ہے خدا ان کے اہل خانہ کو بڑی تسلی بڑا اتمنال بکشے آمین اسلام علیکم یہ ہماری موسک انڈسٹری فیلم انڈسٹری کے لیے آج ایک نتہائی دکھ کا دن ہے اور دکھ کی گھڑی ہے کہ ہمارے پیارے اس بی جان صاحب ہمیں چھوڑ کے چلے گئے اور جو ان کے جانے سے جو موسک کو نقصان پہنچا ہے اور جو خلا پیدا ہوا ہے جو ویکیوم کریئٹ ہوا ہے وہ شاید اب صدیوں میں پورا نہ ہو سکے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی جان صاحب کو اپنے جوارے رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی فیملی کو خاص طور پر رابن جان صاحب اور گلین جان صاحب اور ڈانرل جان صاحب اور منے کو اور باقی ماندہ جتنے لوگ ہیں اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کے ذات پاک صبر ادا کرنا ہے آمین انکل ایس بی جان کے بارے میں میرا کچھ کہنا اسی طرح ہوگا کہ چھوٹا موہر بڑی بات اتنی بڑا آرٹسٹ اتنی میٹھی آواز میری خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ مجھے بیٹی کہا کرتے تھے اور ان کے ساتھ میں نے بہت وقت گزارا ان کو آمنے سامنے بیٹھ کے سنا یہ بہت کم لوگوں کی قسمت میں ہوتا ہے انکل ایس بی جان آپ سکتے ہیں السلام علیکم میں فروق عابد بڑا افسوس ہوا ایس بی جان صاحب کا سنکے جو اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہے بہت اچھا کام کیا انہوں نے موسیقی کی دنیا کے اندر میں میری تہے دل سے ان کے لئے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت میں مقام دے اور وہ یہ بس ایک ایسا سہانے ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہونا ہے اور یہ ایک ریالیٹی ہے میں کہہ سے پورے ایسیا کے اندروں نے جو گانے کا آئے اور جو انہوں نے نام پیدا کیا وہ ساری زندگی یاد رہے گی ان کے بیٹے رابن جان صاحب کے لئے میری بس وہ بھی بہت بڑے کمپوزر ہیں میری دعا ہے کہ اللہ ان کو وہ بڑی خدمت کی انہوں نے اپنے والد کی وہ میں نے دیکھا ہے ساری زندگی رابن صاحب نے بابلو نے ان کو چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے یہ سارے اور انہوں نے اپنے ڈیٹی کے لئے اپنی ماں کے لئے بہت دن رات ریکارڈنگز کیا اور کام کیا میری دعا ہے اللہ پاک ان کو صبر دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے بہت کام کیا کام کیا ہے ہیں وہ جناب ایز بی جون کے سب سے بڑے اور ہنہار فرزند ہیں ان سے میرا بڑا گہرا تعلق رہا ہے ان کے ساتھ میں نے پاکستان ٹیلیویزن کے لیے بچوں کے لیے خاص طور سے اور دوسری قرآن میں کافی کام کیا ہے انہی کے توسط سے میری ایز بی جون صاحب سے متعدد مرتبہ ان کی رہاجگاہ پر ملاقات رہی اور مجھے اچھا لگا کہ اس زمانے میں وہ بچوں کو موسیقی کی تعلیم دینے سے منسلک رہے اور ان کا یہی شکوا تھا کہ آج کل کے دور میں بچوں کے لیے بہت کم مواد لکھا لیا ہے خاص طور سے موسیقی کے حوالے سے اور مجھے ہمیشہ بہت وزیرائی دی تو ان سے ملاقات بڑی اچھی ہوتی تھی بہت اچھے اور ہیلتی ڈسکیشنز ہوتے تھے اور وہ ایک اچھی شخصیت کے مالک تھے بس میں ان کے لیے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں بہت اونرڈ ہوں کہ میری ان سے ملاقات رہی کیونکہ وہ ایک بہت بڑا نام اور اپنے زمانے کے بہت مشہور ٹیلنٹڈ گائٹ رہی ہے میں ان کے لیے بس چند لائنے کہنا چاہتا ہوں جو میں ابھی ان کی یاد میں لکھی ہے تو وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ سویرہ کا نغمہ وہ کیا خوب گایا سویرہ کا نغمہ وہ کیا خوب گایا الگ تھی وہ آواز الگ تھی وہ ٹون یوں مشرق سے گونجی صدا ایک سریلی کہ ہر ایک نے پوچھا بھلا ہے یہ کون ہی آواز تیری ہر ایک گھر میں گونجے ہی آواز تیری ہر ایک گھر میں گونجے ہی تیرے لیے ہمارے دلوں میں بڑی اسپیشل زون گودبائے سر اس بی جون گوڈ بلیس یو اسلام علیکم میں ہوں رزوان ولی محمد سن اف حبیب ولی محمد اس بی جون ہمارا پاکستان کا بہت بڑا نام جو ہماری بیچ آج موجود نہیں ہے جس کا مجھے بہت افسوس ہے اس بی جون صاحب کی فیملی کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی فیملی کو سبر دے روبین جون جو ان کے بیٹے ہیں وہ خود ایک بہت بڑے لیجنری آرٹسٹ ہیں کی بورڈسٹ ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ ان کو بھی سبر دے اور ان کی فیملی کو بھی سبر دے شکریہ اسلام علیکم روبین بھائی بہت دل دکھا بہت افسوس ہوا انکل کے جانے کا بہت دکھ ہے ہمیں انتقال کا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میرا کیا پیار تھا آپ میرے استاد ہیں میرے ٹیچر ہیں پبلو بھائی کے ساتھ میرا کیا پیار ہے اور جو میں نے ریلیشنشپ آپ کے ساتھ گزاری ہے اور مجھے شرف حاصل ہے اور موقع ملا ہے انکل کے ساتھ کچھ باتیں کچھ ٹائم اچھے سپینڈ کرنے کا اور وہ کیا کمپوزر تھے اور کتنے بڑے آدمی تھے اور کیا ہمارے ملک کا ایک شان تھے وقار تھے پرائیڈ پرپارمنس ایس بی جونس صاحب اور بہت دکھ ہوا بہت افسوس ہوا مگر مجھے ایک بات کی خوشی ہے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سبر دے آپ کی پوری فیملی کو سبر دے آپ کے سارے بھائیوں کو اور فیملی میمبرز کو سب کو سبر دے آپ کو بہت دکھ ہے مجھے معلوم ہے اور مجھے بھی اتنا ہی دکھ ہے تو میں آپ سے شیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کبھی بھی نہیں گئے ہمارے درمیانی ہیں ان کا نام ہمیشہ سے ہے اور رہے گا اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت سبر اور بہت تحمل عطا فرمائے اسلام علیکم میرا نام لعوید تھانوی ہے اور میرا تعلق اسی تصویر اور فلم ساز اور آواز کی دنیا سے ہے میں ڈیریکٹر پروڈیوسر اور رائٹر ہوں ایڈ فلمز اور ٹیلی پروڈکشنز ڈراما زولارہ کے حوالے سے جی مجھے ہمیشہ سے نیم کلاسیکل موسیقی کا بہت شغف رہا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو یہ شوق ہوں وہ ایس بی جان جیسی جائیت اور لیجنڈ پرسنیلیٹی کی صلاحیتوں کا مطرفنا ہو پرائیڈ آف پرفارمنس تو خیر وہ تھے یہ تو ان کا حق تھا لیکن وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے میں یوں کہوں گا کہ کتنی بڑی درزگاہ تھے بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ مشلے رہتے تو غلط نہیں ہوگا اس بات کی تصدیق صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی خوش قسمتی تھی کہ ان کو ان کی صحبت نصیب ہوئی اور جنہوں نے ان کی خاص طور پر ان کی صلاحیتوں ان کے فنون سے استفادہ کیا بہرحال وہ صحیح بتا بھی سکتے ہیں ہم لوگوں نے تو سنا ہی سنا ہے ان کو اور آج وہ ہمیں داغے مفارقت دے گئے ہیں لیکن ان کی موسیقی ان کی نغمگی اور ان کے مزاج اور انداز کی شگفتگی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہمیشہ ہمارے اردگرد نغمازن رہے گی اور یہ محفلے شاید یوں جوان رہیں گی حسین رہیں گی لیکن تو جو نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے سفیجہ پیشک تو کچھ کو مفرج رہے ہیں ایجا چاہ سکتے ہیں بہت سمجھ بھی اللہ بلکھتہ نے اس کے دیر گھریں سکتے ہیں Hahah Amin ہماری آمین سماری موسیقی